ایسے چھو میرے یاد ہے جہے ایم پی اے میرے یاد ہے جہے ایم این اے میرے یاد ہے جہے جاج میرے یاد ہے جہے پوتج دن رابطی پکڑا گی تیرا ہاتھی نہیں ہو رہنا تو اڈے فیصلہ بات دی اندر کان کھولو اکھا چکو میرے بار دیکھو میں ایک درد دل تو اڈے سامنے رکھا تو اڈے فیصلہ بات اندر درجلوں نہیں شینکڑو مسلمان ایسے فوت ہو گئے جنہا ساری زندگی بخاری شریف دا موئن ہی بکھیا مشکاہ شریف دا موئن ہی بکھیا اور دوستو حدیث دیا کتابہ خریدو اینا فرانس والے انو جرمن والے انو یوکے والے انو کھبے سجی انو اینا نو لانت کھٹن دیو اینا بدبختہ نو خاکے بڑھان دیو جہنم دا سمان کرن دیو یہ کل بھی لانتی تھے یہ آب بھی لانتی ہے یہ تسی نبی پاک نل پیار کر دیو پھر جگت بازی نہیں پھر چوٹ نہیں پھر غیبتہ نہیں پھر جال سازی فراد نہیں نبی پاک دے درود پڑھے آکر صبح و شام نبی پاک دی حدیث پڑھے آکر ایک مہینے دا سفر کر کے پھر پیجاروں دا سفر نہیں جی اللہی دا سفر نہیں اوٹھنی دا سفر حضرت عبداللہ بن عیس نے حدیث بیان کی تھی نبی پاک نے فرمایا سی جابر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہنے کہ میں بعد شامہ میں بہت زیادہ صحاب لیند والا کوئی بندہ جنتی جنت نہیں جائے گا کوئی بندہ جہنمی جہنم چھ نہیں جائے گا جنہی جیر تک بدلہ نہیں دوے گا اگر کسے نے کسے انہوں دنیا دے تھپڑ بھی ماریا ہوئے گا کل قیامت والے دن انہوں تھپڑ کھانا ہی پوے گا ایسے چھو میرے آتھے جہے ایم پی اے میرے آتھے جہے ایم این اے میرے آتھے جہے جج میرے آتھے جہے پہتا جدن رابطی پکڑا گی تیرا ہاتھی نہیں اڑھے نا حضرت جابر نے حدیث سنی توجہ رکھنا پھر اپنی سواری تے بیٹھے تے مدینہ واپس آگئے ایک مہینہ لگا مدینہ واپس آنچ ایک مہینہ جاندہ سفر تے ایک مہینہ تیرا مٹھے مٹھے مونہ بولو ہا ایک حدیث واسطے نبی دے سیابی نے کنے مہین ایدہ سفر کیتا ہے تے آج کوئی بعد وقت ٹی وی دی سکرین تے آگے کب ہے دی حدیث دی لوڑی کوئی نہیں ساڑھا دل زخمی ہے ساڑھا سینہ چلنی ہے اور لوگوں کلمہ پڑھ کے ہو جہاں تُسی حدیث دے خلاف بولنے ہیں تے بد بختوں اپنے کافروں دا اعلان کرو حدیث دے خلاف بولنے ہیں فرسی تو ہڑے سامنے آئیے بات کرئیے اسلام دا دعویٰ بھی کر دے ہو اپنے آپ نے روشن سکالر بھی کہیں دے ہو تے کارجہ انگونی ورشتیاں دے اندر انہیں ننے منے بچیاں دے زین خراب کر دے ہو ساڑھا دے نبی پاک دی حدیث نہ لینا پیارے اسیانے جو میں قرآن اللہ دی وئیے ملکے بولو حدیث ہوئی اللہ دی وَنَّجْمِ ذَا هَوَا مَا ذَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتَكُ عَنِلْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّوحَا حدیثِ شفاجِ اور بیماروں نبی پاک دی حدیث شفاجِ